ہم انکوں میں سے نہیں ہیں جو ہتھیار دکھا کے اپنی بات منوا سکے ہم ہنزہ کے عوام جی بی کے عوام لیٹریٹ ہیں ہم لاز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے بے گناہ بائیوں کو پلیز پلیز آپ لوگ جلدہ جلد رہا کریں ہم بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں اب مزید حمد نہیں ہے سفر ہونے کی میں گلستان رانی آسیر شکر اللہ بیک اور اس کے ساتھ جو تیرا بائی ہیں ان کی بہن یہاں علی عباد میں تین دن سے صبح شام درنے میں ہوں مین مقصد اس درنے کا یہ ہے کہ دس سالوں سے جو ہمارے چودہ بائی ہنزہ اسیران ہنزہ کے نام سے دس سالوں سے جیل کے سلاکھوں کے پیچھے بند ہے ہم ان کی رہائی کے لیے درنے میں موجود ہیں میرا نئیس اس کے برد کو ٹوئنٹی فائف ڈیز ہو چکے تھے کہ میرے بائی کو قید کیا اب میرا جو نئیس ہے وہ ست سال کا ہے اور اب تک اس نے اپنے اببا کو جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ہی دیکھا ہے میری چھوٹی بہن جینیا آمان جو کی فرسٹ ائر کی سٹوڈنٹ تھی سات میں دو ہزار سولہ کو جب اس نے یہ سنا کہ ہمارے بائی کو ستر سال کی سزا ہوئی ہے تو وہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے سوسائٹ اٹیمپ کی اس کے علاوہ بھی ہمارے جو دیگر اسیران ہیں ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں کچھ تو ہمارے جو اسیران بائی ہیں منٹلی اپسیٹ ہوئے ہیں کچھ کے پیرنٹس منٹلی اپسیٹ ہوئے ہیں کچھ کے بائی ہارٹ اٹیک اور اس طدمے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں میں علی ملہ خان کا بائی ہوں میرا بائی سنیہ دو ہزار گیارہ میں جو علیباد میں واقع ہوا تھا باپ بیٹے کو قتل گیا تھا اور ہمارے اور دو چار جوان سخمی ہوئے تھے پلیس کے ہاتھوں سے اس میں ہمارے بیگنات چودہ اسیران بند ہے میرا بائی گھر میں اس کے بچے چھوٹے ہیں جو اس کا چھوٹا بیٹا ہے اس وقت ابھی پیدا ہوا تھا ابھی وہ نو سال کا ہے باپ جس گھر میں نہیں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر انسان کو جس کا باپ گھر میں نہیں ہوگا باپ ہوتے ہوئے تو کیا خیال ہے اس کا کی طرح پریشانی ہوگا اس کی ماں ہے پچاسی سال عمر کی اس کی وائف ہے اس کے اور دو بچے ہیں ان کی حالات جو نا اور ماں باپ کے یہ اکروتا بیٹا ہے ماں کی اکروتا بیٹا ہے اس دن بیمار ہو گئی ماں وہ اتنا پریشانی میں تھی کہ وہ اس کا آخری سانس بھی ہونا اس کے اولاد کے لئے میرا بھائی یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اس مسئلے کو امن کے طور پر حل کریں ہم امن چاہتے ہیں امن والے لوگ کے اس خطے میں دیکھو چوبیس آج آٹھ تاریس گھنٹہ ہو رہا ہے ہمارے ماں بین سمیت ہم اس روڈ پر آئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بندہ ابھی ٹیسٹ مس بھی ہے جب ہمیں بتاتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں اداروں کے پاس وہ کہتے ہیں بھائی آپ بے گناہ ہیں در بے گناہ ہیں تو بھائی چھوڑ دینا آج ہمیں یاد اگر ہم بے گناہ ہیں تو ہمارے اسلامی ملک میں اسلامی جمہوری پاکستان کا اندر جو ہے ہم پاکستان کی شہری ہوتے ہوئے ہمارے روز محضون سے ہمارے بھائیوں کی شہریت لاشیں آ جاتی ہے ہم جنازے اٹھاتے ہیں اور آج ہمیں غدار جو میرا پاپا تھا وہ ہمارے سہارہ تھا گھر میں وہ ہی ہمارے لئے فیس دیتے تھے گھر چلاتے تھے آج وہ جیل میں ہے پتہ نہیں کس سزا سے وہ یہ سزا کاٹ رہا ہے آج بھی ہم اسی کے ایک باپ مون کی ناتے ہیں ہمیں بے سہارہ کیا ہے اس چائے پہ کوئی نہیں تھے ہمیں سہارہ دینے کے لئے کس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان لوگوں پر کیا مسائل ہے کوئی اس کا سہارہ ہے گھر میں اس کا خیار رکھے کسی نے بھی نہیں سوچا میرا پاپا بے قصور ہے آگر کس کنا میں یہ سزا کاٹ رہے آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آخر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ علاقوں میں دیکھ سکول جلائے جاتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ رہ جاتا ہے کیا ان سے بٹھ کر ہمارے ماں باپ نے قلطے کی تھی جرم کی تھی کس گناہ میں یہ لوگ یہ سزا کاٹ رہے جتنے بھی حقوق کے ادارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز وہ ہمارے حل کریں